نہیں کرتی کہ ایک گوشت کھایا جائے ایک گوشت نہ کھایا جائے یہاں پر عقل ٹھوکر کھا رہی ہے عقل تنہا کافی نہیں ہے انسان کی رہنمائی نہیں کر رہی ہے دوسری مثال لیجئے ایک انسان کہتا ہے اور دنیا کے اندر یہ فلسفہ پیش کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کو فرضی بات پیش نہیں کر رہا ہوں عبداللہ قرامتی ایک گزرا ہے اور اس نے باطنی فرقہ بنایا تھا اس باطنی فرقے نے یہ اس نے اپنے متبعین کو خطوط لکھے ہیں اس کے اندر ہدایت دی ہیں جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں اس نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک پرائی لڑکی وہ بھی گوشت پوشت کی انسان ہے ایک تمہاری اپنی بہن وہ بھی گوشت پوشت کی انسان ہے یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ پلی بڑی اور تمہاری نیچر کو واقف ہے تمہاری تربیت سے واقف ہے اس کو اٹھا کے تم اجنبی کو دے جاتے ہو اور فرائی لڑکی اپنے گھر لے آتے ہو لہذا تم سب اپنی بہنوں سے شادی کر لو اس نے یہ فلسفہ پیش کیا اگر یہ عقل انسان کی رہنمائی کے لئے کافی ہوتی ہے تو اتنی پاگلپن کا فلسفہ پیش نہیں کر سکتا ہو اسی طریقے سے لوگوں نے فلسفہ پیش کیا بات سے بات شعارہ کے اشعار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ انگور ہے اس انگور کو کھاؤ تو کہتے ہیں حلال ہے لیکن اس کو شراب بنا لو تو کہتے ہیں حرام ہے یہاں پر عقل رہنمائی نہیں کر رہی ہے اسی طریقے سے انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ زمین ہے اور اس کے آگے دیوار ہے دیوار کے آگے باہر نکل کے دیکھتے جائیے تو نظر آتا ہے لیکن انسان کی عقل یہ بات تسلیم نہیں کر رہی کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے عالم برزخ بھی کوئی چیز ہے حشر کا میدان بھی کوئی چیز ہے حساب کتاب بھی کوئی چیز ہے پل سراد بھی کوئی چیز ہے اور میزان ترازو بھی کوئی چیز ہے انسان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے تو یہ جو بڑے بڑے عقلہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عقلہ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ عقلہ نہیں ہے جوہلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عقل کافی ہے رہنمائی کرنے کے لئے وہ خود بے عقلی کی بات ہے کیونکہ اس کا جو خالق ہے اس انسان کا خالق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی عقل تنہا کافی نہیں ایک مزید چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے وحی الہی تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لئے ہدایات پیش کی تو انسان کی رہنمائی فرمائی وحی کے ذریعے سے تو اللہ کے رسول نے انسانی حقوق کے حوالے سے بنیادیں فراہم کی ان بنیادوں کی بنیاد پر کہنا صحیح ہے کہ یہ انسانی حق ہے اور یہ انسانی حق نہیں ورنہ ہر آدمی بلکہ ہر فرد گھر کے اندر اگر پانچ لڑکے ہیں تو پانچ لڑکے کہیں گے کہ یہ میرا حق ہے وہ کہہ گا یہ میرا حق کیونکہ ہر آدمی کی سوچ الگ ہے اور کیوں سوچ الگ نہ ہو جبکہ انسان کی جو پورے ہیں پورے ان پوروں کے اندر فرق ہے ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں ان باپ کی اولادوں کے پوروں کے اندر فرق ہزاروں کروڑوں اربوں انسان ہیں ایک بالش کا چہرہ ہے ان چہروں کے اندر دو آنکھیں ایک ناک ایک مو ایک فٹی دو کھان اور بھویں پلکے سب کے اندر یہ مشترک ہونے کے بوجود سب کے چہرے مختلف حتیٰ کہ اگر آپ دیکھئے کہ اگر پاکستان کے لوگ ہیں برے صغیر کے لوگ ہیں ان کے ایک خاص حسم کی رنگہ تھے اس کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یہ برے صغیر کے لینے والے لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں میں آپس میں فرق اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیے اور آگے جانے کے بعد آپ یورپ کی چہروں کو دیکھئے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے یہ یورپ کے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں میں فرق اسی طریقے سے افریقہ میں چلے جائیے افریقہ کے اندر سب رنگت کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے یہ افریقہ کے لوگ ہیں لیکن چہروں میں فرق ہوگا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہے کہ جب انسان کے ظاہر میں فرق ہو تو انسان کے باطن عقل کے اندر فرق نہ ہو یہ جو آج ایک فیشن من گیا ہے کہ وہ فیشن یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار کرتا ہے اور اس خاکے کو لے کر پیمانہ بناتا ہے اور جا کر اسلام کو تولتا ہے اور اسلام کو تولنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اس خاکے سے جو میچ کر جائے گا وہ اسلام ہم قبول کریں گے جو اس خاکے سے میچ نہیں کرے گا اس اسلام کو ہم نہیں مانتے یہ بےوقوفی کی بات ہے اسلام پیمانہ ہے تمہاری فکریں اس کے اندر تولنے والی چیز ہیں تمہاری سوچ پیمانہ نہیں بن سکتی تمہاری عقل پیمانہ نہیں بن سکتی کیونکہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہی الہی کا کم چلو ہوتا یہاں سے وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اس پریشاری میں مبتلا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ بھئی اسلام قبول کر لو اسلام کی باتیں مال لو یا اسلامی کالیمات پہ آ جاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسلام آفاقی مذہب ہے تو ہم کو بتلائیے کہ قرآن کریم کے اندر سائنسی معلومات کے اعتبار سے سائنسی اصول کہاں لکھے ہیں میڈیکل سائنسیز کی تفصیلات بتائیے اب آدمی پریشان کہ بھئی میں کہاں سے لے کیا ہوں بھائی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کلام مذہب کے اندر ایک حکم فرمایا بار بار حکم فرمایا تدبر کرنے کا بار بار کو حکم فرمایا غور و فکر کرنے کا بار بار حکم فرمایا اپنی عقل استعمال کرنے کا تو قرآن کریم میں وہ باتیں جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے انسان کی عقل اور تجربات میں مشاہدے میں اور محنت میں آسکتی ہیں قرآن نے صرف تجربے اور عقل کے استعمال کی دعوت دیکھیں وہ چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ عقل استعمال جو جتنی کرے گا ویتنی عقل استعمال کر کے یہ مشاہداتی علم تجربات علم حاصل کر لے گا قرآن تو وحی الہی ہے اور وحی الہی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے تو قرآن کریم کے اندر وحی الہی کی باتیں وہ ذکر کی جائیں گے جو انسان کی عقل جس کی رہنمائی نہیں کر سکتی تو لہذا یہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن میں فلا چیز نہیں ہے فلا چیز نہیں ہے فلا چیز نہیں ہے تو قرآن جو زیاد سے بحث نہیں کرتا قرآن اصول بیان کرتا ہے اور اصول بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان اصولوں کے اوپر تم اپنی تحقیق کرو اب آپ کو ایک مثال سے بات ارز کروں وہ بات یہ ہے کہ مثال کے تحقیق کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی چلیے میں مانتا ہوں کہ سور حرام ہے لیکن مجھے یہ بتلائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بیک کی اوہ سور حرام ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے سور جو بروز کی شکل میں وہ حرام ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرائی کی اوہ سور حرام ہے تو قرآن میں ایک اصولی بات بتا دی سور حرام ہے اس کی جذبہ جتنی بھی بناتے چلے جاؤ اور جس جس کے اندر اس کا جذب داخل ہوگا وہ سب حرام ہوگی قرآن جذبہ سے بحث نہیں کرتا اب آپ کہیں گے کہ مولی صاحب آج آپ کونسی باتیں کر رہے ہیں میں اصل میں جذبہ کے دب آنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے یہ بیس یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے وہ یہ کہ اسلام نے جو انسانی حقوق کا تعیون کیا ہے وہ اصل ہیں اس کے علاوہ جتنے مفقرین اپنی فکرہ پیش کرتے ہیں جتنے فلسفر اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں انسانی حقوق کے لئے وہ سب یوں سمجھ لیجئے حبام منثورہ ہے وہ بے عقوبی کی باتیں اس میں کچھ صداقت اور کچھ گمراہی اللہ رب العالمین نے انسانی حقوق جو پیش فرمائے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے وہ انسانی حقوق میں پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ انسان کی جان یہ انسان کا انسانی حق ہے اس کی حفاظت ہونی چاہئے اور کہہ دیا گیا لَا تَقْلُنَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ یہاں پر یہ بھی کہا گیا لَا تَقْلُنَفْسَ الْمُسْلِمَةَ اللَّتِي کہ مسلمان کی جان کی حفاظت ہونی چاہئے بلکہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی جان کی حفاظت کا حکم فرمایا کہ یہ انسان کا انسانی حق ہے اس جان کی حفاظ ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ایسے مشکل مواقع پر جن مواقع کے اوپر بڑے سے بڑے قائد کی پاؤں کھڑ جاتے وہاں پر بھی اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ انسان کی جان کا تحفظ یہ ضروری ہے اور جان کے تحفظ کے لیے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کی جان بلکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اور اس کا اثر آپ دیکھئے تاریخ اسلامی کے اوپر آپ کو نظر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے ملک پر رہتا ہے اور تم کو ٹیکس ادا کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظ حکومت کی ذمہ داری ہے اب یہ بات کر دی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا اثر دیکھئے اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میدان جنگ کے اندر بھی اگر تم جا رہے ہو تو جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں ان سے تو تم لڑو گے لیکن جو لوگ گڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ جو عورتے ہیں جو بچے ہیں ان سے تعارض نہیں کرو گے حتیٰ کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پھر فرما دیا جو کنیسہ کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں ان عبادت گزاروں کو بھی تنگ نہیں کرو گے حالانکہ وہ اللہ کی نافرمان قوم ہیں لیکن نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کنیسہوں میں جا کے ان کو پریشان نہ کرنا اب اس کا اثر دیکھئے تاریخ انسانی کو اٹھائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر غزوات کی ایک بڑی تعداد ہے بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے نام سے باب کتاب موجود ہے اور آپ وہاں دیکھیں گے کہ مفتولین کی تعداد اگر شمار کریں گے تو مفتولین کی تعداد انگلیوں پہ آ جاتی ہے اور وہ سو کے اندر اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ مختلف تاریخی انقلابات کو دیکھئے تو اس تاریخی انقلابات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لاکھوں نے کروڑوں کے اندر سی کر پہنچ جاتے ہیں مجبوری اعتبار سے فرس ورل وار کے اندر اگر آپ دیکھئے سیکنڈ ورل وار کے دیکھئے تو پچاس لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے معاملہ صرف افغانستان کی جنگ کے اندر اگر آپ دیکھئے تو آپ کو پہلی جنگ کے اندر بیس لاکھ سے زیادہ شہدہ نظر آتے ہیں مقتولی نظر آتے ہیں اور دوسری جنگ کے اندر بھی ان کی تعلیٰ اتنی ہو جاتی ہے عراق کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حد سے زیادہ تجاوز کیے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھئے تو ایک پورا انقلاب لے کے آ رہے ہیں دنیا کے اندر دنیا کی نظریاتی سوچ کو بھی بدل رہے ہیں معاشرتی سوچ کو بھی بدل رہے ہیں طورت طریقے کو بھی بدل رہے ہیں تعلیم کے نظام کو بھی بدل رہے ہیں اتنا بڑا انقلاب لے کے آ رہے ہیں لیکن وہاں پر جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ سو کے اندر پھر اسی چیز کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں جا کے دیکھتے ہیں تو اب وہ بکہ صدیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو لیجئے حضرت عمرہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو لیجئے کہ حضرت عمرہ خطاب عمرہ بیت المقدس میں تشریف لا رہے ہیں اور فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور لا تقریب علیکم اليومہ کا اعلان کر رہے ہیں اور اسی بیت المقدس کے اندر جب دوسرے افراد داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر خون کی ندیہ بہائی جا رہی ہے وہ بچے جو ماں کے پیٹ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بچے جو پیار کے قابل ہیں ان کو نیزوں پہ اچھلا جا رہا ہے ان کو بیت المقدس کی دیواروں پہ مارا جا رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو انسانی حق بیان کیا کہ لا تفرن نفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق کہ انسان کی جان یہ انسان کا بنیادی حق ہے اس کا تحفظ کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خطاب رضی اللہ تعانو اپنے گورنرز کو لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ضمی تم کو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا مال تمہارے مال کی طرح محفوظ ہے ان کی جان تمہاری جان کی طرح محفوظ ہے ان کی عزت تمہاری عزتوں کی طرح گورنرز کو ہدایت دے رہے ہیں اور ایک موقع کے اوپر جب ضرورت پیش آ رہی ہے اور محفوظ میں بھیجا جائے تو وہاں پر کھڑے ہوکے کمانڈر کمانڈر ان چیف چیف آف آرمی اسٹاف کے لیجئے اس زمانے کے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم سے جو معمولی سا ٹیکس دی آتا اس بنیاد میں دی آتا کہ تاکہ ہم تمہارے جان مال عزت آبو کی حفاظ کریں گے لیکن اب ہماری پورسس کو کہیں اور جانا ہے کسی محفوظ میں جانا ہے ہم چونکہ تمہیں جان مال کی حفاظ نہیں سکتے تو لہذا یہ پیسہ تم لے لو اور تم خود اپنی ذمہ داری لی بھاؤ ہم تم کو اس بات کا بھی حق دیتے ہیں کہ اگر تم کہیں اور کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں تو ہم سب تم سے تاروز نہیں کریں گے آئیے پیش کیجئے میں ساتھ یہ اسلام کی تاریخ ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اللہ کے حکم سے انسانی حق کا تعیون کیا تو وہاں پر مفادات ہو یا غیر مفادات ہو ہر محاصل کے اوپر اس کا مظاہرہ کی عمل کی مثال پیش کی یہ نہیں کہ ضرورت پڑھنے پر انسانی حقوق کا بینر اٹھا لیا جائے اور ضرورت ختم ہو جانے کے بعد جانوروں کی درے رون لیا جائے ہمارا اسلام تو یہ سکلا رہا ہے ہمارے اسلامی تعلیمات یہ سکلا رہی ہیں کہ اگر تم کسی غیر مسلم ملک کے اندر بھی جاؤ اور ویزا لے کے جا رہے ہو تو تم ان کے تمام قوانین کے شرعان پابند ہو تم سگنل نہیں توڑ سکتے تم غلط کرائم نہیں کر سکتے ان کے جو معاشرتی حصول ہیں ان حصولوں کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا ہماری شریعت تو یہ سکلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر کوئی بدباطن نہیں ملے گا ہاں مسلمانوں کی شکل کے اندر منافق ضرور ملے گا باقی مسلمان ہو اور وہ آہد شکنی کرنے والا ہو یہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ میں نے بارہ سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کیلئے تشریف لارہے ہیں حضرت حضیفہ بن ایمان وہاں سے معاہدہ کر کے تشریف لارہے ہیں اور بدر کے فضیلتیں آپ سب جانتے ہیں آج بھی اگر اسامہ البدریین کو پڑھ کے آپ پڑھئے تو اس کے اثرات ہیں اس کے فوائد ہیں اور بعض مواقع پر علماء اکنان اسامہ البدریین کو بطور وزیفے کے بتناتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہے تو ایسے موقع پر حضرت حضیفہ بن ایمان معاہدہ کر کے آ رہے ہیں اور اجاعت چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول انہیں جبریہ ہم سے معاہدہ کیا نبی قیم صورتہ فرماتے ہیں نہیں تم معاہدہ کر کے آ چکے ہو لہذا یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے یہاں پر نائنصافی نہیں ہوگی تم اس معاہدے کو پورا کرو اور دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ دیکھئے کہ پاکستان بچارے کو ہر طرف سے سینڈویٹ بنایا جا رہا ہے ہر طرف سے اس کو عذیت دی جا رہی ہے اپنے پرائے سب اس کے دشمن ہو گئے لیکن اللہ اس کا محافظ ہے تو اب اس پاکستان کو دیکھئے آپ پاکستان کے اندر چلیے اور چلنے کے بعد مختلف علاقوں کے اندر جائیے اور مختلف علاقوں کے اندر جانے کے بعد آپ دیکھئے کہ بہت سے غیر مسلم مسلمانوں سے زیادہ اچھی حالت میں رہ رہے ہیں ان کی جان بھی محفوظ ہے ان کا مال بھی محفوظ ہے پاکستان کے غلط سچیر پیش کرنے والے پیش کرتے رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات ہیں یہ مدارس کی برکات ہیں یہ علماء کی برکات ہیں یہ دین کی برکات ہیں کہ بتلایا گیا کہ جان مال عزت عبرو کی حفاظ ہر انسان کا حق ہے پھر اللہ رب العالمین نے انسانی دوسرا حق کے بیان فرمایا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ انسان کا مال یہ انسان کا بنیادی حق ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے حتیٰ کہ آپ سوچئے کہ حضرت علی المتوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی زرہ لیتا ہے اور زرہ لینے کے بعد انکار کر دیتا ہے اور پھر معاملہ عدالت تک جاتا ہے تو عدالت کدھر جاتا ہے تو خلیفت المسلمین کو اس مجرم کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اور حضرت علی المتوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس دلیل نہیں ہوتی گواہ نہیں ہوتا تو اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو یہودی اس منظر کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے آئیے پیش کیجئے ایسی کوئی مثال ایک مثال پیش کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکوم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق کا تعجن فرمایا ان حقوق کی خلاف وردی کی گئی ہو حالانکہ حضرت علی حق میں تھے لیکن اس نے ثابت کیا کہ یہ میرا حق ہے تو شریع عدالت نے اس حق کے حفاظت کی بیش کیجئے ایسی مثال خامہہہہ ہم متاثر ہوتے ہیں میڈیا کے شور شرابے کے اندر ہمیں ایک فکری ارتداء شروع ہو جاتا ہے فکری طور پر ہم کلاش ہو جاتے ہیں فکری طور پر ہم بالکل شل ہو جاتے ہیں سوچتے سمجھنے سے معذور ہو جاتے ہیں اور ساری ہندردیاں یورپ کے لیے ہو جاتی ہیں چاہے یورپ کے ہاتھوں سے مغرب کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں ان کے دامن داغدار ہوں ملک کے امن کو تباہ کرنے کے اندر وہ ملوث ہوں ملک کی جڑے کاٹ رہے ہوں انجیوز کے نام پر مختلف ناموں پر لاکھوں کروڑوں کے فنڈ آتے ہوں ان فنڈ کا کوئی حساب نہ ہو اور مسلمانوں کی خیر کے کاموں میں استعمال ہونے والے پیسوں کی نگرانی کی جائے مفادات ہوں تو آنکھ بن کر لی جائے اور مفادات ختم ہو جائے تو اکاؤنٹ منجمیت کر دیے جائے مسلمانوں کے سارے اکاؤنٹ منجمیت الرشید ٹریس منجمیت الاختر ٹریس منجمیت فلا منجمیت بھائی تم کون ہوتے ہو یہ ہمارا مال ہے مسلمانوں دیا ہے مال غریب اور نادار لوگوں پر خلص کرنے کے لئے مال دیا ہے تم کون ہوتے ہو اکاؤنٹ منجمیت کرنے والے لیکن بات انسانی حقوق کی کریں گے لیکن ساری جو ہے ظالموں والے کام کریں گے حتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے انسان کی آبرو کے لئے ایک عجیب غریب کونسپ دیا ایک عجیب غریب بنیاد دی اب آپ دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی عزت اور آبرو اتنی محترم ہے جتنا بیت اللہ اور پھر سے بسی پہ اقتفاہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ انسان کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو یہ اس کی آبرو ریزی ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ عیب اس کے اندر ہے تو نبی قیصہ فرمایا عیب اس کے اندر ہے تم بیان کر رہے ہو تو تو غیبت ہے اور اگر عیب اس کے اندر نہیں ہے تم اس کے اوپر بہتان بان رہے ہو یہ بہتان ہے تو آپ بتائیے اتنا بلند تصور کوئی دے سکتا ہے ہم پتنے کیس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں ہم کو مغرب کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اب آپ دیکھئے مذہب حالانکہ یہ بلکل پکی بات ہے قرآن قریب میں موجود ہے کہ کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اند دینہ اند اللہ الاسلام یہ بلکل پکی تھکی بات لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھئے مذہبی آزادی کے حوالے سے کہا گیا لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر جبر و تشدد نہیں قد تبیر رشد میں الگئی حق اور باطل جدہ جدہ ہو چکے من شاہ فالیومن ومن شاہ فالجکفر جو چاہے ایمان لے کے آجائے جو چاہے کفر اختیار کر لے یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ لے لیجئے اور صحابہ اقرام رضی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لے لیجئے حتیٰ کہ آج تک تاریخ لے لیجئے تو آپ کو کہیں زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نظر نہیں آئے تاریخ کے اندر ایک واقعہ ضرور موجود ہے کہ ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں کو زبردستی مسلمان کر دیا تھا تو اس وقت کے جو مفتی تھے اس نے فتوہ دیا کہ یہ ان کی مذہبی آزادی کو سلپ کرنا ہے لہذا یہ بادشاہ نے غلط کام کیا ہے ان کو آزادی دی جائے تو ان لوگوں سب کو آزادی دی گئی ان کو ان کے مذہب پر چھوڑ دیا گیا آئیے مثال پیش کیجئے ہماری تاریخ آئیے ہم چلتے ہیں بغداد سے اور بغداد سے چلتے ہوئے ہم اندلس آتے ہیں یوگو سلاویہ آتے ہیں آپ اس تاریخ کو دیکھئے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ خود اسلامی محاسن دیکھ کر مسلمان ہوئے کسی کو جبریہ مسلمان نہیں کیا گیا اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ دیکھئے تو ترابلس کے اندر کیا ہوا اس کے مقابلے کے اندر آپ جائیے تو جا کر آپ اسپین سے جب مسلمانوں کا سقوط ہوا ہے اور مسلمانوں کو رسوہ کر کے نکالا گیا ہے مسلمانوں کی اپنی نافرمانیوں کی ویسے اللہ کی معاصیت کی ویسے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چالیس لاکھ کتابوں کو جلائے جا رہا ہے چورہوں کے اوپر اور لوگوں کو جبریہ طور پر عیسائی بنایا جا رہا ہے ان کے ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور پھر صرف اسی پر قناعت نہیں کی جا رہی بلکہ ایک روایہ کی مطابق اپرین فول جو بنایا جاتا ہے وہ اپرین فول مسلمان بھی بناتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو الٹی سی تھی خبریں دیتی پریشان ہو گئے پھر کہا آپ کو پتہ نہیں آت کیا تاریخ یہ اپرین فول کا آغاز وہاں سے ہوا تھا کہ انہوں نے جب بہت ظلم کیا بہت ظلم کیا تو ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت یہ ہوا کہ اندلوس کے اندر اسپین میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو کسٹی میں بیٹھ کر حجرت کرنے کی اجاعت دی جائے جب ان کو اس کسٹی میں اسی طریقے سے اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے حقوق کے اندر اتنا زبردست نظام دیا ہے یہ چند مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو حقوق کے اندر اتنا زبردست نظام دیا ہے کہ معیشت کے اندر تجارت کے اندر بھی حقوق کی رائت رکھی اور آزادی دی اور اسلام نے ایسے قوانین کا تعین دیا ہے کہ جن قوانین کی بنیاد پر بازار کے اندر کسی ایک آدمی کی اجارہ داری نہ ہو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمائے دعو الناس یوزقوا بعضوں بعضا لوگوں کو فرید چھوڑ دو اللہ رب العالمین ایک کو دوسرے کے ذریعے سے رسک دیں گے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ لا یبی اوزہاد لبادل کہ یہ نہ ہو کہ جو گاؤں سے لوگ مال لے کے آ رہے ہیں شہری آباتی ان سے لے کے ان سے کہیں کہ ہم تمہیں اتنا سے فروغ کر دیں گے اور فروغ کرنے کے بعد ہم کو اتنا دے دینا تو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسات بازاری ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مال مہنگا ہو جائے تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظری نہیں آتا آج پوری دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل چاہے وہاں پر عیسائی بچتے ہوں چاہاں پر یہودی بستے ہوں چاہے نصرانی بستے ہوں ہندو بستے ہوں کوئی بھی کسی خطے کے اندر تمام مسائل کا حل سے بھی اسلامی نظام کے اندر پھر تو پاکستان تو پاکستانی ہے اسلامی نظام کے علاوہ اور اسلامی اصولوں کے علاوہ کوئی اصول کوئی نظام دور تک نظر نہیں آتا جس کے اندر انسانوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع مل سکے تعلیم کی آزادی عبادت کی آزادی حتیٰ کہ گرجوں کی حفاظت کا حکم کنیساؤں کی حفاظت کا حکم اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیے تو آپ کو نظر آئے گا حتیٰ کہ ان کے اپنے جو لباس ہیں ان لباسوں کی آزادی ان کو کہا گیا کہ تم اپنا جو لباس ہے وہ پہن سکتے ہو اپنی جو عباد کا طریقہ وہ عباد کر سکتے ہو اپنی جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ تعلیم اپنا سکتے ہو حتیٰ کہ ان کو صلیب تک لگانے کی اجازت اتنا زیادہ وسیع ذرف رکھنے والا کوئی مذہب ہے تو میرے عزیز دوست بھائیو اس وقت اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اسلام کو اپنالے کی ضرورت ہے اور اسلام کو اپنی عملی زندگی سے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اللہ رب غالبین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر زندہ رکھے ایمان پہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب وآخر دعوانا الحمدللہ رب جالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب جالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب جالمین وآخر دعوانا الحمدللہ